یا من یرام یا من یرام اللہ نے دنیا کی عورت کو بنایا مٹی سے اور جنت کی عورت کو بنایا مشکہ اور زافران سے وہ سورج کو انگلی دکھائے تو سورج اس کے سامنے نظر نہیں آتا وہ مردوں سے بات کرے تو مرد زندہ ہو جاتے ہیں زندوں کو جھلک دکھائے ان کے کلیجے پھڑ جاتے ہیں تو بٹا ہوا میں لہرادیں ساری کائنات میں خوشبو پھیل جاتے ہیں لیکن ایمان والی مٹی والی عورت اگر تقوی اختیار کرے گے تو اس جنت کی حور سے ستر ہزار گناہ زیادہ خوبصورت ہوگی اللہ نے عورتوں کے حقوق رکھیں میرا ربی فرماتا ہے تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی دس بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب کوئی نہیں تین بیٹیوں کی شادی کرو تو جنت واجب ہو گئی تو ایک صحابی نے پوشایا یا رسول اللہ تین نہ ہوں دو ہوں تو کہا دو کی شادی کرو تو جنت ایک نے کہا یا رسول اللہ اگر دو نہ ہو ایک ہی بیٹی ہو اور آگے کوئی سلسلہ بھی نہ ہو تو آپ نے کہا ایک بیٹی کی شادی کر دو تو جنت واجب ہو گئی یہی بہن بن جاتی ہے بیٹی سے بہن بنتی ہے بھائی آتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس کو اللہ نے دو بہنیں عطا فرمائی دو بہنیں اور انہوں نے اس کا حق ادا کیا حق ادا کیا حق یہ ایسے ہی حرام ہے جیسے شراب بیچنا حرام ہے تو میرے نبی نے فرمایا جس نے بہنوں کو حصہ دیا جس کو اللہ نے دو بہنیں دی اس نے بہنوں کا حق دیا اور شادی کے بعد بھی ان کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس پہ جنت واجب ہو گئی پھر یہ بیٹی بیٹی سے بہن بہن سے بیوی ہے پھر میرے نبی نے فرمایا بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے اور میرے نبی نے فرمایا جو یہ چاہے وہ سلوکا مسلمان کہ وہ جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنا لے تو وہ دو کام کرے ایک اپنے اخلاق اچھے کرے ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرے تو اس کا گھر میرے گھر کے قریب ہو جائے گا تحجد پڑے جہاد کرے تبلیغ کرے ذکر کرے مراقبہ کرے یہ نہیں فرمایا کہ وہ دو کام کرے ایک اخلاق اچھے کرے ایک بیوی سے اچھا سلوک کرے یہ بیوی سے اچھا سلوک بھی تو اخلاق میں آتا ہے اس کو الگ کیوں کہا ہے کہ بہت سلوک باہر بڑے اخلاق والے ہوتے ہیں اور گھر میں بیویوں کے ساتھ بڑے بدتمیز ہوتے ہیں بیویوں سے ایسے سلوک کرتے ہیں جیسے نوکرانیہ بیویوں کے ماں باپ کو ایسے گالیاں نکالتے ہیں جیسے انہیں گالی دینا سواب کا کام تو اس لئے اس کو الگ ذکر کیا کہ جو یہ چاہے جنت میں میرے گھر کے قریب گھر بنائے کون نہیں چاہتا تم چاہتے کون نہیں چاہتے تو اللہ کے نبی نے کہا دو کام کرو ایک اخلاق اچھے کرو ایک اپنی بیوی سے اچھا سلوک کرو پھر بیویوں کو بھی سمجھایا برابری توازن قائم کیا ہے کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں بیوی سے کہتا خامند کو سجدہ کرو ایک عورت نے پوچھا یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے میرے خامند کا میرے اوپر کیا حق ہوگا تو آپ نے فرمایا تیرے خامند کے جسم پہ پھوڑے پڑ جائیں پھوڑے ہوگا نکل آئیں اور پھوڑوں میں پیپ پڑ جائے اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخم صاف کرے تو بھی تو نے خامند کا حق ادا نہیں کیا میرے نبی نے فرمایا جس عورت نے پانچ نمازیں پڑھیں رمضان کے روزے رکھے خامند کی اطاعت کی اور بدکاری نہ کی عزت میں خیانت نہ کی تو جب وہ آئی گی تو جنت کے آٹھوں دروازے کھل جائیں گے اللہ فرمائے گا جدر سے چاہ چلی جا جنت تیرے لیے ساری حلال ہے یہی عورت ماں کے روپ میں تبدیل ہو جائے تو میرے نبی نے فرمایا کاش میری ماں ہوتی اور میں عشاء کی نماز کے مسلے پر ہوتا اور میں صورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میرے گھر کا دروازہ کھلتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد تو میں اس کی خاطر نماز توڑ دیتا میں کہتا امہ جی میں پھر پڑھوں گا صرف نماز روزے کا نام اسلام نہیں ہے اور بھی دکھیں ہیں زمانے میں محبت کے سوا راحتیں اور بین وصل کی راحت کے سوا اخلاق کا بہت بڑا باب ہے جس کو امت نے بھلا کے رکھ دیا اور میں پھر پڑھوں گا سامنے میں پھر پڑھیں گا اوہ آہ 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 موسیقی موسیقی